موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خور سے متعلق جو حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کروں گا اسے ایک کتاب ہے قُرَّةُ العُيُون وَمُفَرِّحُ الْقَلْبِ الْمَحْزُون یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اداس دلوں کی خوشی اس ٹاپک پر ایک کتاب لکھی گئی تھی اب سے کوئی سمجھ لیں گیارہ سو سال قبل ابو لیس نصر بن محمد سمرقندی انہوں نے یہ کتاب لکھی اس سے ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل جنتیوں کے لیے ایک حور بھیجے گا حور نعین اور وہ جنت کے باغات میں سفید چمکدار موتی کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے جنتی جس کا طول یعنی کے لمبائی سو سال کی مسافت ہوگی اور اس کی چوڑائی پانس سو سال کی مسافت ہوگی سب عورتیں خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہوں گی اور ایک دوسرے ایوان میں تمام مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھے ہوں گے ان کے لیے بچھونے بچھائے جائیں گے اور مسندے لگائی جائیں گی پھر وہ خور آگے بڑھ کر ان کو ایسی خوشکن آواز میں حق تعالی کی حمد سنائے گی کہ اس سے اچھی آواز کسی سننے والے نے کبھی نہ سنی ہوگی اور اس میدان میں ایسے درخت ہوں گے جن کی ہر ٹہنی میں نوے قسم کے ساز ہوں گے ملائکہ ان درختوں کو اس حور کے سامنے کر دیں گے اور اللہ عز و جل اس حور سے فرمائے گا میرے ان بندوں کو میری حمد و سناء کے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر گانوں اور باجوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا اور جو دنیا میں میرے کلام یعنی قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سن کر خوش ہوتے تھے آج ان کے لئے میرے ہاں خوشی اور عزت ہے پھر خورنعین اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرے گی اللہ تعالی کی حمد اس کی بزرگی اس کی وحدانیت ان موضوعات پر اپنی آواز سے لوگوں کے کانوں میں رس گھولے گی اور عرش کے نیچے سے ان سازوں پر ایسی ہوا چلے گی کہ سب لوگ حق تعالی سے ملاقات کی خوشی اور مسررت میں جھوم اٹھیں گے اور کیفیت وجد میں آ جائیں گے فرشتے ان کی طرف سونے کی کرسیاں بڑھائیں گے جن پر سونے کی کڑھائی والے بچھونے ہوں گے اور وہ سبز باریک ریشم کے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ جسے آپ استر کہتے ہیں وہ خالص ریشم کا ہوگا جسے قنادیز کہا جاتا ہے جنتین کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے ملائکہ کہیں گے کہ حق تبارک و تعالی تم سے فرماتا ہے تم نے دنیا میں نماز و عبادت کی جو مشقت اٹھائی وہ کافی ہے اب تم حالت وجد میں جھوم کر اپنے عذا کو مشقت میں نہ ڈالو اور ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ کہ کرسیاں تمہیں لے کر پلک جھپکنے کی مثل ناز و فخر سے چلیں گی ان میں روح اور پر ہیں چنانچہ وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اور کرسیاں پلک جھپکنے کی مانند ان کو لیے جھومتی رہیں گی اگر حورنعین کا نغمہ دھیما ہوگا تو وہ کرسیاں بھی آہستہ آہستہ جھومیں گی اور اگر نغمہ پرجوش ہوگا تو کرسیاں بھی پرجوش ہو جائیں گی اور اہل جنت خوشی کے مارے خود سے بیگانے ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس سے آپ کو اس روایت سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سننے والوں کے لیے خاص نعمت ہوگی کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا کے رکھا اور نیکی کی طرف گئے اور نیکی سنی قرآن پاک کی تلاوت سنی احدیث مبارکہ سنی سنائی قرآن پاک کی تلاوت کی لوگوں نے سنی اور اب ان کو یہ انعام دیا جا رہا ہے جذب و مستی میں خود مشقت نہ اٹھاؤ بیٹھ جاؤ ان کرسیوں پر جن میں روح بھی ہے اور پر بھی ہیں وہ حالت وجد میں آئیں گی اور اس کیفیت کا اظہار کریں گی اور سب کی سب ایک ایک ردم کے ساتھ خور کے اس نغمے جو کہ اللہ کی تذبیع اس کی حمد اس کی بزرگی اور وحدانیت کا نغمہ ہوگا اس کے مطابق موف کریں گی اور عرش کے نیچے سے یہ جو ساز ہوں گے جن کا ذکر میں نے کیا نوے قسم کے ساز ہوں گے درختوں کے درخت ہوں گے جن کی ہر ٹہنی میں نوے قسم کے ساز ہوں گے اور ان درختوں کو ملائک آس حضر کے سامنے کر دیں گے تو ایک خاص انتظام ہے یہ تو ایک بات کا ذکر ہے نا تو سوچو جن جن گناہوں کو چھوڑتے چلے جاؤ گے کیا خیال ہے جس رب کے لیے چھوڑا ہے وہ نوازے گا نہیں ایک لمحے کو سوچو نا یہ تو ایک بات ہو گئی تم زنا چھوڑ دو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میں اس کو کیا جواب دوں گا تم گناہ چھوڑ دو تم شراب چھوڑ دو وہ شراب تہور پلائے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تم گناہ چھوڑتے چلے جاؤ وہاں نوازشیں ملتی چلی جائیں گے وہاں ان عامات ملتے چلے جائیں گے وہ اس دنیا میں ایک کا دس سے سات سو تک اور کچھ کا تو پتہ نہیں انگنت دیتا ہے اس لیے قرآن میں کیا فرمایا کہ خسارے میں ہے انسان مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور کہیں فرمایا کہ دیکھو انسان تو گرتوں سے گرتا ہو گیا مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے فلاہم عجر غیر ممنون ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے تو جب عجر کبھی نہ ختم ہونے والا ہے تو نعمتیں اور نوازشیں بھی پھر اسی طرح ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب میں یہ بات اب کنٹینیو ہو رہی ہے میں تو آپ کے سامنے پیجز 111 سے 113 تک رکھے ہیں پیج 113 پر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو حسب مراتب یہ نعمت عطا فرمائے گا اور ان کو ایسا صاف سترا لباس عطا فرمائے گا جو اس کے نور رحمت سے مزین ہوگا جس کی کڑائی اور نقش و نگار سونے کا ہوگا اس نقش و نگار کے وسط میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھی الخلعت نسیجت برسم فلان بنت فلان او فلان ابن فلان کیونکہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کے پاس خواتین بیٹھی ہوں گی اور آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور ایوان میں مرد بیٹھے ہوں گے تو جو پوشاک انعیت ہوگی وہ مردوں کو بھی ہوگی عورتوں کو بھی ہوگی اور اس پوشاک کا اس لباس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے درمیان میں لکھا ہوگا اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا ہے اور یہ لباس فلانی کی بیٹی فلانی یا فلانے کے بیٹے فلانا کی تقریم کے لیے بنایا گیا ہے تو ایچ اور ایوری ڈریس ویل بی لیبلڈ کسٹم ڈریس ہوگا پرسنلی ڈیزائنڈ آپ تو دنیا کے ڈیزائنرز کے پیچھے بھاگتے بھرتے ہیں وہ جنت کا ڈیزائن ہے کسٹم ڈیزائن ہے ہر ایک کے لیے نام کے لیبل کے ساتھ بنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے لیے بنا ہے اسی کو ملے گا تو سوچیں جب وہ لباس پہنیں گے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہیں گے حق تبارک و تعالی علیدہ علیدہ ہر مرد و عورت پر سلام دی نازل فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا میری اطاعت کرنے والے بندوں کو خوش آمدید میں تم سے راضی ہو گیا ہوں کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہیں ہم کیسے راضی نہ ہوں کہ تُو نے ہمیں اس قدر عزت سے نوازا حق تبارک و تعالی فرمائے گا تم نے میری حرام کردہ چیزوں سے اجتلاب کیا پرہس کیا بچے رہے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا اس پر عمل کیا میرے لئے روزہ رکھا میرے لئے نماز پڑھی تم میرے قرب سے دوری کے خوف سے روتے تھے اور میری مخالفت نہیں کرتے تھے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا جو تمہیں کافی ہوگا اے میرے محبوب بندوں اے میرے مطیع فرما بردار اور مجھ سے محبت کرنے والے بندوں اب تم اپنے محلات کی طرف لوٹ جاؤ تو یہاں پہ ذکر ہے کہ بندوں کے کئی محل ہوں گے تو وہ اپنے محلات کے لئے لوٹیں گے تو وہ محلات ان کے لئے کھولے جائیں گے ہر کسی کو ایک محل ملے گا اور ہر محل کے ستر ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازے پر ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت کی ستر ہزار ٹہنیاں ہوں گی ہر ٹہنی پر ستر ہزار قسم کے پھل ہوں گے ایک پھل دوسرے سے زائقے میں جداغانہ ہوگا ہر درخت کا تنہ سونے کا اور پتے چاندی کے ہوں گے ہر پھل مٹکے کے برابر ہوگا درختوں کی ہر دو قطاروں کے درمیان سونے کے ستر تخت ہوں گے ہر تخت کی لمبائی تین سو گز ہوگی جب وہ اس پر بیٹھنا چاہیں گے تو تخت اتنا جھک جائے گا کہ ایک ہاتھ کی انچائی پر آ جائے گا اور جب وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں گے تو بلند ہو جائے گا جیسے ہوا میں پہاڑ بلند ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ تخت ان کو لے کر چلے تو وہ جنت کی زمین پر چلنا شروع کر دے گا اور اگر وہ چاہیں گے کہ وہ ان کو لے اڑے تو وہ درختوں کے درمیان اڑنا شروع کر دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی روایت چل رہی ہے ایک لمحے کو سوچو ٹھہر کے کہ کیا نعمتیں ہیں ہزاروں درخت ہر ایک پہ ارواں اور اقسام کے پھل خدام محل دروازے سونا چاندی ہاتھوں پہ پڑا ہے درختوں پہ چڑا ہے جسے آج جمع کرتے ہو وہاں ایسی پڑا ہے ایسی اور سونے کے درخت پہ پھل لگائے سبحان اللہ اور ایسا پلنگ کہ تمہاری خواہش پر نیچے بھی ہوتا ہے اوپر بھی ہوتا ہے چلتا بھی ہے اڑتا بھی ہے لوگ کہتے ہیں گاڑی چاہیے فراری چاہیے کوئی کہتا ہے بگاڑی چاہیے ہاں اتنے ہورس پاور کی گاڑی چاہیے ایسے اس کو میں چلاوں گا ارے وہ تو اڑنے والی گاڑی ہے اور صرف آپ کے لئے بنائی ہے صرف آپ کی ہوگی کوئی شیرنگ نہیں ہے آپ کی گاڑی ہے بیٹھیں جا مرضی چاہے جائیں اور چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے دماغ سے کنٹرول ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ گویا تخت کو بھی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایسی گاڑیاں بنا لی ہیں کہ وہ چابی سے ریکنائز کرتی ہے کہ ڈرائیور نمبر ون ہے کہ ڈرائیور نمبر ٹو ہے ڈرائیور نمبر ون نے جو سیٹنگ کر دی ہے گاڑی میں آپ آکے بیٹھتے ہیں گاڑی اس سیٹنگ پر آ جاتی ہے آٹومیٹکلی ٹو آکے بیٹھے گا تو پھر گاڑی اس کی سیٹنگ پر آ جائے گی وہاں ایک ہی ڈرائیور ہے اسی کی سیٹنگ پر فیڈ ہے اور جو وہ سوچتا ہے وہ پلنگ کر رہا ہے تخت کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَدِّبَان اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اللہ اکبر اور پھر آگے کا حال بھی سناتا ہوں اور وہ اپنے سروں کے اوپر سے جو چاہیں گے پھل توڑ کر کھائیں گے ہر تخت پر ستر ہزار بچھونے ہوں گے ان پر خالص ریشم کے سرہانے اور گاو تکیے ہوں گے ہر تخت کے اردگرد ستر خدام ہوں گے ہر تخت جس تخت پر چاہے بیٹھ جاؤ ستر خدام خدمت کرنے کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اوہ بڑا تخت تین سو گز لمبا اف اللہ اکبر یہ ایک تخت ہوگا ایسا اور اسے کتنے تخت ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ستر تخت ہوں گے اور ہر تخت کئی عالم ہوگا ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا اور وہ سونے کا پیالہ بھی پتائے کیسا ہوگا جو ستر ہزار موتیوں سے جڑا ہوگا ہر پیالے میں مختلف قسم کے مشروب ہوں گے اور ہر ولی کے لیے ہر اللہ کے دوست کے لیے ستر ہورنعین اور خدمتگار باندیاں ہوں گی ہر ہور پر ستر ہلے ہوں گے ایسا لگے گا کہ عن قریب ان کا نور آنکھوں کو اچک لے گا اور ستر ہزار اقسام کے زیورات ہوں گے جو موتیوں اور جواہرات سے جڑے ہوں گے اللہ عز و جل کا ولی ان میں سے جس سے چاہے گا نفع اٹھائے گا اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے سورہ مریم کی آیت ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَا اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح بھی اور شام بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نواز دے ان نعمتوں سے ہم بھی حضور کی مجلس میں بیٹھیں ہم بھی بیٹھیں اس مجلس میں اور جب حور نغمہ سرا ہو تو اپنے رب کی محبت میں ہم بھی ان کرسیوں پہ جھومیں یا وہ کرسیاں ہمیں لے کے جھومیں پھر رب تعالی کے فرمان پر اپنے محل آئیں محل کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور یہ سب کیا کس کیلئے ہے اللہ تعالی کہتا ہے قرآن کریم میں اُعِدَّت لِلْمُتَّقِين ارے تقوے والوں کے لئے میں نے تیار کر رکھا ہے سبحان اللہ اور اس میں مردوں کے لئے اور خواتین کے لئے سب کے لئے نعمتیں لیبرڈ ڈریسز ہیں جنت کی لکھائی ہوگی بنام باپ کے نام کے ساتھ تو جہاں جنتی کو عزت اس کے باپ کو عزت جہاں جنتی عورت کو عزت اس کے باپ کو بھی عزت مرد کو عزت اس کے باپ کو بھی عزت اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے تو کیا کہا میرے رب نے کہ جنت میں وہ کچھ ہے جو تیری آنکھ نے دیکھا نہیں کان نے سنا نہیں اور تیرے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا یہ تو وہ چند ایک باتیں ہیں جو زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچ گئی ہیں اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو جنت کے حال احوالیں ہم نہیں جانتے اور یہ تو باتیں ہیں ان کو تخیل میں لا بھی نہیں سکتے ہم کتنا ہی خیال کر لیں اصل کو تو خیال نہیں کر سکتے ہماری امیجنیشن ہماری سوچ لیمیٹڈ ہے ان چیزوں سے جو ہمارے ایکسپوجر میں ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشتے ہم سے راضی ہو جائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں